مکاشوہ کی کتاب خدا مند یسو مسیح نے اپنے فرشتے کو بیج کر مکاشوہ یعنی بیت کی باتیں اس پر ظاہر کی اس پر سے نکاب ہٹایا خدا مند یسو مسیح اپنے فرشتے کی محافظ کی ہنہ سے جب ہم کلاب ہوتا ہے تو خدا مند یسو مسیح اسے کیا بتاتا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ یسو مسیح کا مکاشوہ لیکن جب ہم اس کتاب کے شروع میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یعنی آرف کا مکاشوہ بیٹا آپ کا جب شروع ہے تو وہاں پر لکھا ہے یعنی آرف کا مکاشوہ لیکن جب ہم اس کی پہلی آیت پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے یسو مسیح کا مکاشوہ اصل میں ہمیں اس بات کے لئے بلکل بھی پریشات نہیں ہونا کہ یہ یعنی آرف کا مکاشوہ ہے یا یسو مسیح کا مکاشوہ یہ مکاشوہ یسو مسیح کا ہے لیکن یعنی آرف پر یہ مکاشوہ خدا مند یسو مسیح نے آگے جب لکھا ہے پہلی آیت میں کہ اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معافت انہیں اپنے بندہ یعنی آ پر ظاہر کیا اور پھر یہ ہنہ کی معافت یہ باتیں دنیا تک پہنچی اس لئے اسے ہم خدا مند یسو مسیح کا مکاشوہ کہتے ہیں یعنی آرف کا مکاشوہ یہ اس طرح ہے کہ یعنی آرف نے یہ باتیں لکھی اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچی یہ مکاشوہ یسو مسیح کا ہی ہے کس کا مکاشوہ ہے جی؟ یسو مسیح کا مکاشوہ ہے مکاشوہ کی کتاب جیسے ہم نے سیکھا اس کے تعرف میں یہ مکاشوہ کی کتاب جو ہے یہ ہمیں مستقبل کی باتیں بتاتی ہے فیوچر میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ کتاب ہمیں ان باتوں کو بتاتی ہے اور اس کتاب کے اندر پانچ بڑے اقدام ہیں جو پائے جاتے ہیں پانچ بڑی باتیں پانچ بڑی شخصیات ہیں جو اس کتاب میں پائی جاتی ہیں باب سے لے کر اس کے بائیسویں باب تک یہ شخصیات آپ کو بار بار ان کا ذکر ملے گا پہلی شخصیت ہے خداون اور اس کے بعد ہے یسو مسیح خداون خداون یہ پہلی شخصیت ہے جس کا ذکر ہمیں اس کے تعرف ملتا ہے اس کے بعد یسو مسیح کیونکہ یہ مکاشوہ کس کا ہے یسو مسیح کا اور اس کے بعد تیسری جو شخصیت ہے وہ ہے فرشتہ کیونکہ یہ باتیں ہونہ عارف تک کس کے ذریعے خداون یسو مسیح نے پانچائی ہیں فرشتہ کے ذریعے اور چوتھی جو اس میں بڑی اہم شخصیت ہے جسے ہم کبھی بھی بلا رہی سکتے فرموش نہیں کر سکتے وہ ہے یونہ رسول وہ کون ہے یونہ رسول جس نے ان باتوں کو لکھا کلم بند کیا اب آپ دیکھیں کہ اگر یونہ وہ ان باتوں کو لکھتا ہی نہیں فرشتہ بتاتا جاتا وہ سنتا جاتا لکھتا ہی نہیں تو کیا آج مکاشوہ کی کتاب بائیبل میں شامل ہوتی نہیں ہم تک یہ باتیں پانچی نہیں تھی اور پانچی جو بڑی شخصیت اس کتاب میں پائی جاتی ہے وہ ہے خدا کے بندے وہ کون ہے خدا کے بندے یہ کتاب ان لوگوں کے گیت گھومتی ہے خدا بند اس کے بعد یسو مسیح فرشتہ یونہ رسول اور خدا کے بندے اور ہم نے اس کے تارف میں ان باتوں کو دیکھا کہ بہت ساری لوگ وہ مکاشوہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے وہ پڑھنا اپسان نہیں کرتے درتے ہیں کچھ ہو جائے گا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر تو کسی کو در ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبارک شخص نہیں ہے کیونکہ کلاب میں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے جو کچھ اس کو پڑھتا ہے جو کچھ اس کو سنتا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا کون ہے مبارک ہے کیونکہ وہ اپنے ذیکھ ہے مبارک لوگ ہی وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگ وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے یہ کتاب صرف اور صرف ایمانداروں کے لیے ہے غیر ایماندار شخص جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی ڈراؤنی ہے اس کو پڑھنے سے تو در لگتا ہے اس کو پڑھنے سے تو ایسا ہمیں ذہن میں محسوس ہوتا ہے یہ کتاب پانچ بڑی شخصیات کا بیان کرتی ہے خداون اس کے بعد یسو مسیح فرشتہ یونہ رسول اور پھر پانچ بڑی شخصیت ہے خدا کے بندے یہ پانچ بڑی شخصیات ہمیں خداون کے کلام کے اندر ملتی ہیں مسیح نے یہ پیغام فرشتے کی معافت یونہ عرفتہ کنچایا اور یونہ نے جب وہ ان باتوں کو سن رہا تھا فرشتے کے ذریعے پیغام آ رہا ہے اور پھر جو اس کو رویا میں خداون یسو مسیح نظر آتا ہے جب ہم اس کے پہلے باپ کی نومی آئیسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو دیکھنے آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا تو پھر کلاب میں لکھا کہ وہ اس جلال کی تاب نہ لاسکا تو یہ پیغام فرشتے کی معافت پہنچا اور کیوں خداون یسو مسیح فرشتے کی معافت یہ پیغام پہ جاتے ہیں کیونکہ خداون یسو مسیح جانتے تھے کہ پہلے جب خداون یسو مسیح دنیا میں تھے ایک انسان بن کر آئے تھے تب تو لوگ ان کے ساتھ رہتے بھی تھے کھاتے پیتے بھی تھے یسو مسیح زندہ ہوگئے لوگوں نے ان کو دیکھا خداون یسو مسیح اسمان پر سعود فرما گئے لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا لیکن اب جب وہ باپ کے دہنی طرف ہے وہ جلالی بن چکا ہے تو کوئی بھی شخص خداون یسو مسیح کے جلال کتاب نہیں لاسکتا اسی بھی ہے خداون یسو مسیح نے یہ پیغام یونہ آرف تک کس کی معافت پہنچایا تھا اپنے فرشتے کی معافت اور اگر آپ خداون کے کلام کو پڑھنے والے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ سوالہ کو پڑھا ہوگا جب ایک شخص جس کا نام سعول ہے وہ امال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسیحوں کو عبادر خانوں سے گسیٹ کر لے آتا تھا اس کے پاس اجازت رامے تھے خط تھے اور وہ لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا اور ایک روز جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو ایک نور اس پر چمکا اس میں سے آواز آئی کہ اے سعول اے سعول تو مجھے کیوں ستاتا ہے خداون یسو مسیح نور میں اس پر ظاہر ہوئے اس نے کہا تو کون ہے اس نے کہا نا یسو جسے تو ستاتا ہے اور بھی کہا کہ جب آواز آگئی سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے بعد سعول جو بعد میں پاروس رسول بن گیا وہ اندھا ہو گیا وہ دیکھ نہیں سکا ابھی یسو مسیح اس کے سامنے آیا نہیں بلکہ نور آیا ہے اور اس نور کی تاب نہیں لاسکا اسی لیے یونہ عارف کے ساتھ جب خداون اپنے مکاشوہ کو اس پر ظاہر کرتا ہے اس پر اپنی بھید کی باتیں کھولتا ہے تو خداون یسو مسیح نے فرشنے کو بھیجا تاکہ وہ ان باتوں کو یونہ پر ظاہر کرے اور یونہ نے یہ پیغام خداون کے بندوں پر خدا کے جو بندے ہیں یعنی اماندار کلیسیا جو ہے ان پر ان باتوں کو ظاہر کیا اور اس میں ان باتوں کی شہادت دی امال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی ساتھیں آئے دو حوال آجاتھ اے جو کہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب ہم دیکھیں گے امال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی ساتھیں آئے جی پڑھے گی نبیلا ایمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی ساتھویں آیت کلاب میں لکھا ہے کہ جب سٹی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یسوسی جب آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو لوگوں نے جو شاکر تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے خداون کیا تو اسی وقت اسرائیل کو پھر بادشاہی اتا کرے گا تو یسوسی نے وہاں پر کیا کہا ہے کہ وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں کس نے باپ اپنے اختیار میں رکھا ہے ان باتوں کو جاننا ابھی تمہارا کام نہیں ہے ایک اور حوالہ آپ دیکھیں گے اب یہاں پر یہ آیت یہ حوالہ یہ حوالہ میں بتاتا ہے کہ یسوسی انہیں نہیں بتا رہا کہ کب بادشاہی اسرائیل کو ملے گی وقت اور میاد کون سے ہوں گے جب بادشاہی ملے گی یسوسی کہتے کہ انہیں جاننا تمہارا کام نہیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے مطیق انجیل اس کا چوبیسویں باب اور اس کی چھتیسویں آیت نکالیے گا مطیق انجیل اس کا چوبیسویں باب اور اس کی چھتیسویں آیت یہاں پر لکھا ہے کہ یسوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جاتا نہ سبان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب اب سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے جب ہم اس پہلی آیت کو مکاشوہ کی کتاب اس کی پہلی آیت کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدامنی یسوسی اس دنیا میں تھے تو یسوسی یہ کہتے تھے کہ وقتوں اور میادوں کو جانا تمہارا کام نہیں اور مطیق انجیل میں یسوس نے کہا کہ اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا بیٹا بھی نہیں جانتا صرف باب جانتا ہے لیکن اب خدامنی یسوسی اس مکاشوہ کی کتاب میں اپنے فرشتے کی ماتفت یہ ہنہ پر ان باتوں کو ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا وہاں پر خدامنی یسوسی جو کہہ رہے تھے کیا خدامنی یسوسی اس وقت ان باتوں کو نہیں جانتے تھے مسیح یسوس نے جب وہ اس دنیا میں تھے مسیح یسوس کیونکہ وہ خود خدامند ہے وہ سب باتوں کو جانتے تھے لیکن خدامنی یسوسی نے اس گھڑی کی بابت بتانا اس وقت مناسب نہیں جانا اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ خدامنی یسوسی ایک کامل انسان تھے اور کامل انسان ہوتے ہوئے خدامنی یسوسی نے یہ مناسب نہیں جانا کہ وہ ایسا کرے کیونکہ اگر خدا مند یسومسی اس وقت یہ بتا دیتا کہ فنان وقت میں اگر مکاشفہ اسی وقت ظاہر ہو جاتا یا یہنہ اس وقت بھی یسومسی سے پیار کرتا تھا یسومسی یہنہ اس وقت ساری باتیں بتا کر جاتے بعد میں پتبس کے جزیرے بار آواتیاں نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا یسومسی نے جب سلی پر جان دے لی تھی تو لوگوں نے کہنا تھا یسومسی مرکت جی اٹھتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو خدا ہے یہ تو مرا ہی نہیں تھا یہ زندہ اگر ہو گیا تو پہلے تو یہ مرا ہی نہیں تھا اور اگر یہ زندہ ہو بھی گیا تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے خدا مند یسومسی نے کفارے کو پورا کرنے کے لیے اس سارے انتظام کو پورا کرنے کے لیے تاکہ الہی ذات میں کوئی فرق نہ پڑے تاکہ الہی ذات میں کوئی فرق نہ پڑے لوگ جانے کہ وہ بیٹا ہے جو کفارہ نے نکلی اس دنیا میں آیا ہے اور آسمان پر باپ ہے اور یسومسی نے باپ کے نام کو جلال دیا مطیق انجیل اس کے چوبیس میں باپ کی چھتیس میں آیت میں لکھا ہے یسومسی نے کہا نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں لیکن ہاں کون جانتا ہے اس وقت کو اس گھڑی کو باپ جانتا ہے یسومسی نے اس محدودیت اور پستی کو اس لیے اپنی زندگی میں پورا کیا اس لیے اختیار کیا تاکہ کفارہ مکمل ہو سکے لیکن لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں کہ یسومسی جب اس دنیا میں تھے تو باپ نے اس کو جلال نہیں دیا یونک انجیل اس کا ستاروہ باپ اور اس کی پانچویں آیت دیکھیں اس سے پہلے کہ خدا ہم یسومسی اس لیے پر جان دیتے ہیں یہ بڑی اچھی ایک دعا ہے جس کا ذکر ہمیں یونک انجیل اس کے ستاروہ باپ میں ملتا ہے اور اس کی پانچویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کلام میں لکھا ہے یسو نے کہا اے باب جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے اس کام کو کیا کر دیا ہے میں نے اس کام کو کر دیا ہے اور تمام کر کے میں نے زمین پر کہتا ہے خدا ہم یسومسی کہ میں نے کیا کیا تیرا جلال ظاہر کیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اب اے باب تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتے تحصیت رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے جب تک خدا ہم یسومسی جلالی نہیں ہوئے یعنی اس جلال میں جو باپ کے ساتھ وہ دنیا کی پیدائش سے پیشتے رکھتے تھے جب تک خدا ہم یسومسی اس جلال میں داکن نہیں ہوئے سارے کام کو کفارے کے کام کو پورا کر کے خدا ہم یسومسی نے ان باتوں کو جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا تھا خدا ہم یسومسی نے ان باتوں کو ظاہر نہیں کیا باپ نے اپنے گہرے بھید اپنے بیٹے پر خدا ہم یسومسی پر ظاہر کیے اور ایک وقت آیا جب خدا ہم یسومسی اسمان پر سعود فرما آگئے اور جیسے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ باپ کے دانی طرف بیٹا ہے جو وہ باپ کے دانی طرف چلے گئے تو جیسا یسومسی نے اپنی دعا میں یونکی جنستاد میں باپ کی پانچویں آیت میں کہا تھا کہ اے باپ مجھے اس جلال میں جو میں دنیا کے پیشتر سے تُس سے رکھتا تھا مجھے اس میں جلالی بنا دے کیونکہ میں اس کام کو پورا کرنے جا رہا ہوں جب یسومسی اس جلال میں داخل ہو گئے باپ کے ساتھ تو باپ نے اب اسے یہ کام سانپا کہ وہ ان باتوں کو یہنہ پر جو اس کا پیارا شاگرد ہے وہ اس پر ان باتوں کو ظاہر کر دے اور اقلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آئے خدا ہم یسومسی کا مکاشوہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ مکاشوہ یہنہ عارف کی معافت ہم تک پہنچ رہا ہے لیکن یہ مکاشوہ ہے کس کا خدا مند یسومسی کا مکاشوہ ہے لکھا کہ یسومسی کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لی ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معافت انہیں اپنے بندہ یونہ پر ظاہر کیا اور لکھا ہے جس نے خدا کے کلام اور یسومسی کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی شہادت دینے کا مطلب ہے کہ اس نے ان باتوں کو بڑی دلیری کے ساتھ بیان کیا تیسری آیت کلام میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یہ آیت ظاہر کرتی ہے تیسری آیت جو ابھی ہم نے پڑھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکاشوہ کی کتاب متعلق خدا کا ارادہ یہ ہے کہ مکاشوہ کی کتاب امانداروں میں پڑھی جائے وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں مکاشوہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے جیسے میں مزشتہ کلاس میں اس کے بعد بابت بات کی لوگ کہتے ہیں مکاشوہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں خداوند کی یہ مرضی ہے کہ کلیسیا میں مکاشوہ کی کتاب پڑھی جائے کیوں کیونکہ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا کون ہے پہلے پڑھنے والا اور دوسری بات اس میں لکھی ہے کہ اس کے سننے والے یعنی سننا بھی ضروری ہے اور تیسری بات یہ کہ اس پر عمل کرنے والے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی اولین مرضی ہے کہ مکاشوہ کی کتاب یہ کتاب جو ہے یہ کلیسیہ میں پڑھی بھی جائے سنی بھی جائے اور لوگ اس پر عمل بھی کریں بہت سارے لوگ پڑھ تو لیتے ہیں سن تو لیتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے اور پڑھنے کا مطلب ہے با آواز بلند پڑھنا سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنیں اور یہ باتیں ہمارے دل میں آئیں اور عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور پھر آج اس کا جواب بھی لکھا ہے کیوں عمل کرنا ہے تیسریہ کیا آخری سے بھی لکھا ہے اس لیے کیونکہ وقت کیا ہے بہت نزیق ہے وقت کون سا وقت نزیق ہے خدا من یسو مسیح کی آمد جو ہے وہ قریب ہے اب بہت جلدی وقت آنے والا ہے کہ کلیسیہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی اور ایک بڑا ایسا دور یہ کلیسیہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آئے گا جس میں تمام دنیا کی اوپر کلام میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی مسئیبت کبھی بھی دنیا میں نہیں آئی پوری دنیا پر ایک ہی وقت میں جو مسئیبت ہے وہ آئے گی اور اسی طرح جب ہم اس کی چوتھی اور پانچویں آیت کو پڑھتے ہیں جو پہلے دوسرا اور تیسرا باب ہے اس میں ہمیں سات کلیسیہوں کا ذکر ملتا ہے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ یہ ہنہ کی جانب سے ان سات کلیسیہوں کے نام جو آسیا میں ہیں اصل میں یہ نام آسیا ہے انگلیش میں اسے ایشیا کہتے ہیں جیسے آج ہم ایشیا کہتے ہیں بریازم ایشیا اور موجودہ جو ترکی ہے ترکی جو ملک ہے اس کی اندر یہ سات کلیسیہیں موجود تھی اور آج بھی کچھ کچھ کلیسیہوں کے نشانات جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے سب کلیسیہیں جو افسس ہے پرگمن ہے تھواتیرہ یا باقی کی جو سات کلیسیہیں وہ سب کی سب وہاں پر تھی اور یہ اس وقت میں ایشیا کے اندر بہت بڑی کلیسیہیں تھی بہت بڑے چرچ تھے اور خدامن کا بندہ یہنہ جب وہ مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان سات کلیسیہوں کے نام جو آسیہ میں ہیں اور یہنہ وہ اس بات کو کہتا ہے کہ اس کی طرف سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہنہ کی جانب سے اور پھر وہ کہتا ہے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یہنہ سب سے پہلے جب ان سے بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات کا آغاز اس سے پہلے کہ وہ کلیسیہوں سے مخاطب ہو تو وہ اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ فضل اور اطمینات سے کرتا ہے اور یہی نہیں بلکہ وہ دعا کرتا ہے اور وہ تقویت اور توفیق بھی اپنی اس دعا میں شامل کرتا ہے اور یاد رکھے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو توفیق خدا کی طرف سے میں ملتی ہے خدا میں توفیق دیتا ہے کہ ہم دعا کرسکیں صبح ات کر شام میں اور اس میں ہماری مرضی بھی شامل ہوتی ہے تقویت کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دکھ میں پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں تو خدا اس میں ہمیں تقویتیاں دلاصہ دیتا ہے تو خداون کا بندہ یہ انہ رسول جو ہے جب وہ کلیسیاؤں کے لیے کہ کوئی خط لکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں فضل خدا کی طرف سے ملتا ہے یاد رکھیں کہ فضل جس کو انگریزی میں ہم گریز کہتے ہیں فضل خدا کی طرف سے ہے اور وہ فضل کیا ہے کہ ہم گناہ کہاتے خداون یسو مسیح نے سلی پر اپنی جان دی خداون خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور کلام لکھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کیا پائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن یسو پر ایمان لائے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی یہ خدا کا فضل ہے اور خداون کا بندہ یعنی رسول بھی خدا کے اسی فضل کی بابت بات کرتا ہے کہ تمہیں خدا کا فضل اور جب تم فضل میں آگئے ہو تو تمہیں اتمنان یاد رکھیں بہت سارے لوگ جب وہ مسیح میں آ جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں فضل ان پر ہو جاتا ہے تو انہیں اپنی زندگی میں اتمنان نہیں ملتا اور وہ کبھی چرچ میں آتے ہیں کبھی کسی دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں کبھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ انہیں فضل میں آنے کے بعد اتمنان نہیں ملتا اور وہ اتمنان دوسری جگہ پر روڑتے ہیں یاد رکھیں کہ فضل اور اتمنان صرف اور صرف ایمانداروں کو جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں انہیں حاصل ہوتا ہے اور خداون کا بندہ بھی اتمنان اور فضل کو کلیسیہ کیلئے مانتا ہے اتمنان کی ضرورت کلیسیہ کو کیوں ہے ایمانداروں کو کیوں ہے کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا ایزار اسامیوں کا مصیبتوں کا یسو کا نام لینے کے باعث تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے ہمیں خدا کے اتمنان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں فضل کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے تاکہ ہم گناہ سے چھوٹ جائیں گناہ کی حالت سے ہم ازاد ہوں اسی لئے ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے یہاں پر لکھا ہے چوتھی آیت کے دوسرے حیثہ میں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یہ تین باتیں ہیں کہ جو ہے آج بھی ہم ایک گیت ازگور بھی گاتے ہیں جو ہے اور اس کے بعد ہے جو تھا اور پھر ہے جو آنے والا ہے یہ تینوں چیزیں کسی بھی انسان میں پوری نہیں ہوتی سوائے ہمارے خدا مند یسو مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام کا اور کلام خدا کے ساتھ تھا کلام کلمہ جو ہے وہ خدا مند یسو مسیح ہے ابتدا میں کلام تھا یسو مسیح جسم لے کر اس دنیا میں آج سے دوہزار سال پہلے آئے لیکن جیسے ہم نے یونہ کی انجیل اس کے ستار میں باپ کے اندر اور اس کی پانچ یو آج میں پڑھا کہ خدا مند یسو مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ مجھے جلالی بنا دے ویسا جلال مجھے بخص دے جو میں دنیا کے پیش ترسے اس سے پہلے کہ دنیا بنتی خدا مند یسو مسیح اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا اور یونہ کہتا ہے کہ جو ہے اس وقت خدا مند یسو مسیح زندہ اپنے باپ کے پاس اسمان پر موجود تھا اور خدا مند یسو مسیح اپنے فرشتے کی مارفت اپنے فرشتے کو بھیج کر وہ یونہ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو تھا اس سے پہلے وہ دنیا میں آیا بھی تھا خدا مند یسو مسیح دنیا میں آیا اور ہم اس واقعے سے کہ کیسے خدا مند یسو مسیح پیدا ہو گئے صلیح پر جان دی خدا مند یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے آسمان پر باپ کے پاس چلے گئے جو تھا اس سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا اور خدا مند یسو مسیح ہی ہے جو آنے والا ہے دنیا کے بڑے مذہب جس میں مذہب اسلام ہے وہ بھی اس وقت کو مانتے ہیں نام وہ عیسیح لیتے ہیں لیکن وہ ہی کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہم اس کی امامت میں نماز پڑھیں گے جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے وہ اس کا نام دیکھ کر کہتا ہے اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے پخت کے سامنے ہیں کتنی روح ہیں آجی سات روحیں اب یہاں پر ہمیں یہ جانا ہے کہ یہاں پر سات روحیں کیا ہیں یہ سات روحوں کا جو لفظ آیا ہے یہ ترمنالوجی جو بائبل کیا ہے خاص طور پر مکاشوہ کی کتاب میں یہ سات روحوں سے مطلب چومن دفعہ یہ سات کا عدد یہاں سات کا جو ہنسہ ہے وہ بائبل مقدس میں خاص طور پر مکاشوہ کی کتاب میں آیا ہے یہاں پر سات کلیسی آئیں سات چراغدان سات ستارے سات مہریں سات نرسنگیں سات گرجیں اور اور بہت ساری ایسی چیز ہیں جو سات کا عدد ہے اور سات روحیں اس کے بارے میں ہمیں خداون کے قلاب میں ذکر بھی ملتا ہے یہ سایہ کی کتاب اس کے گیارویں باب میں کہ یسو مسی جو یسی کے طرح سے کونپل نکلے گی اس میں حکمت کی روح خرد کی روح مسلحت کی روح خدا کے خوف خدا کی قدرت کی روح وہ یسو مسی کے اندر موجود ہے اور پالوس جو گناہ رسول ہے وہ خداون یسو مسی کا رام لے کر کہتا ہے کہ اس کی طرف سے جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے یعنی خداون یسو مسی اور یسو مسی کی طرف سے جو سچا گواہ پھر وہ یسو مسی کی تعریف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یسو مسی سچا گواہ ہے یسو مسی کیا ہے جی سچا گواہ ہے اور وہ سچا گواہ سے اس کا مراد یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار گواہ ہے وہ کونسا گواہ ہے جی قابل اعتبار گواہ ایسا گواہ جس پر اعتبار کیا جاتا ہے ان باتوں کو آپ ضرور اپنے پاس لکھ لیں تاکہ اس کو سمجھنا آپ کے لئے سان ہو سچا گواہ سچا گواہ کو مطلب یہ ہے کہ جس گواہ پر اعتبار کیا جاتا ہے خدا ونیسو مسیح باپ کی گواہی دینے کے لئے آیا اور یہنہ مکاشوہ کی کتاب جس کا نام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ قابل اعتبار گواہ ہے جس گواہ پر ہم یقین کر سکتے ہیں اور پھر ایک اور نام خدا ونیسو مسیح کو دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا پہلوٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے دوبارہ موت نہیں آئے گی لیکن یسو مسیح جو جی اٹھا ہے اسے دوبارہ موت نہیں آئے گی وہ اس کا نام لیتا ہے بہت سارے لوگ یسو مسیح نے بھی ان مردوں کو زندہ کیا لازر زندہ ہوا نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا وہ زندہ ہوا ایک نوجوان لڑکی جسے خلامی سمسیح نے زندہ کیا وہ زندہ ہوا پرانے اردامہ میں بھی ہمیں مردوں کی زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے لیکن جتنے زندہ ہوئے وہ سب دوبارہ مر گئے لیکن یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پیلوٹ ہے کہ اسے دوبارہ موت نہیں آئے گی اور پھر لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے حکومت کرنے والا ہے دنیا کے بادشاہوں پر حاکم یہ خدامی سمسیح کے صفات ہیں حاکم حاکم کا مطلب دنیا کے بادشاہوں پر حاکم کا مطلب ہے حاکمِ آلہ جو دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑا ہے اور کلام میں جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدام کے کلام کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا یا حاکمِ آلہ ہے اور پھر اس کے بعد وہی کہتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ حال کی بات کر رہا ہے وہ ماضی کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہم سے محبت رکھتا تھا یا وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہم سے محبت رکھے گا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے ہے کا مطلبی ہے کہ اس کی محبت آج بھی جاری ہے اس کی محبت کو زباد نہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور پھر آگے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور وہ کام جو یستمسی نے ماضی میں کیا تھا یستمسی جب اسے فرشتے کی معرفت بات کرتے ہیں ہونہ عرف سے تو اس وقت یستمسی سنی بھی کفارت دے چکے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ آج بھی اور آج اس وقت تک بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت کیا ہے کہ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی خلاصی کا مطلب ہے دو کر پاک کرنا اور وہ دویا کے چیز سے اس نے اپنے خون سے دو کر پاک یعنی پاک کرنے کے لیے جیسے آج ہمارا لباس گندہ ہو جسم گندہ ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم پانی کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں لیکن اگر ہم گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی ایک ہی ایسی چیز ہے اور وہ خدامی یسوسی کا خون ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشتا ہے کیونکہ مسیح یسوسی کا خون گناہوں کو دھاپتا ہی یا چھپاتا نہیں بلکہ جب ہم اس خون سے پاک ہوتے ہیں اس سے دھل جاتے ہیں تو ہمیں خلاصی خلاصی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تک نجات دوبارہ پھر وہ گناہ یاد نہیں کیے جاتے اور پھر وہ بڑا چم زبور بھی گاتے ہیں رحمت نال ہے زبور ایک ستین رحمت نال ہے پریاو ہے اس میں گاتے ہیں کہ جنہ چڑھ دے تو ہے لہنگا انہی دور اساڑے پاپ خدا نے چک کے سارے سٹے دور دوبارے یعنی پاپ یا گناہ اس نے ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دیئے اب دوبارہ سے نام و گناہ ہماری زندگی میں آئیں گے اور ناس مانی باپ ہمارے ان گناہوں کو یاد کرے گا اور اس کی وجہ جو ہے جو تھا جو آنے والا یعنی خداونگیس مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھ رہے والوں میں پہلوٹا ہے جسے دوبارہ موت نہیں آئے گی وہ سچا گواہ ہے جس پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے یعنی حاکم آلہ ہے اس کے خون کے باعث ہمیں گناہوں سے خلاصی ملی ہے اور جب ہم اس نے ہمیں اپنے خون کے ساتھ دھویا ہے تو اس کا کام یہ نہیں کہ بس خون سے اس نے ہمیں اپنے خون سے دھو دیا اور خلاصی بخشی اور پھر بس کام ختم ہو گیا بلکہ آگے پھر وہ یہ کہتا ہے جس کا ذکر ہمیں چھٹی آیت کے اندر ملتا ہے کہ گناہوں سے خلاصی صرف یہ نہیں مثال کے طور پر آج کوئی شخص اگر کسی مجرم کو کسی پولیس سے یا کسی ادارے سے گوائی دے کر چھڑوا لے کے نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے اس لیے غلط کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے ساری زندگی اگر کوئی ہمارا بھلا تو ہم ساری زندگی اس کے احسان تلے جدہ بے رہتے ہیں اور وہ بھی بندہ کہتا ہے کہ ان تیری جان چھڑا دیتی ہے مجرم کوئی پاس سے نہ جائیں بے شک ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن یسو مسیح کی محبت صرف اس حد تک محدود نہیں رہی کہ اس نے ہمیں گناہ سے دھو کر پاک کر دیا خلاصی دے دی وہ جی اٹھنے والا پلوٹ ہے میں اس پر اعتبار کیا قابل اعتبار وہ گواہ ہے بلکہ جب ہم چھٹی آیت میں آتے ہیں تو پھر برکت اور زیادہ پڑ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کہن بھی بنا دیا کیا 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 ہے ہمیں دھونے کے بعد خلاصی دینے کے بعد اس کی محبت ختم نہیں ہوئی بلکہ فضل میں رہتے ہوئے اس کی برکات جاری ہیں فضل میں برکات جاری ہیں اگر ہم اس کے فضل والے ہاتھ میں رہیں گے تو برکات جاری رہیں گی وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم فضل میں آگئے ہیں تو فضل میں جو اس کی برکات ہیں وہ ہماری زندگی میں جاری رہیں اور اس کی فضل میں جو برکات ہیں پہلی جو برکت ہے کہ وہ ہمیں بادشاہی عطا کرتا ہے اور بادشاہی جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ اسمان کی بادشاہی ہے اور کلام میں لکھا ہے خدام یسوسی نے کہا کہ اسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی آج یسو میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ جب وہ ببتسمہ لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے گھر پر بڑی پرابلمز ہیں مسئلے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں بہت سے لوگ شفاہ کے لیے بھی ببتسمہ لیتے ہیں علاقہ ببتسمہ کا مقصد کچھ اور ہے یا یسو مسی کو قبول کرنا اس کا مقصد کچھ اور ہے یاد رکھے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو پہلے اس کی بادشاہی کی میں آنے کے بعد جب برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پہلی برکت یہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہی کا فرزند بناتا ہے بادشاہی کا فرزند بننا ضروری ہے یسو مسی کی برکت صرف اس کے صلیبی کفارے تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت یہ ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے فرزند بنے اور دوسری بات جو برکت وہ میں دیتا ہے کہ اس نے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے خدا اور باپ کے لیے کہن بھی بنا دیا کیا بنا دیا ہے تو بتا سکتا ہے کہن کیا کام کرتے تھے پرانے عدم میں کہن کیا کام کرتے تھے کہنوں کا کیا کام تھا مین کام کیا ہوتا تھا ان کا کہنوں کا قربانیاں گزرانا کیا کرنا اب اگر یسو مسی میں ہم آگئے ہیں ہمیں بادشاہی بھی ملیا پھر لکھا ہے کہ اس نے خدا باپ کے لیے ہمیں کہن بھی بنا دیا ہے خدا باپ کے لیے کہن کا مطلب ہے کہ کہن جیسے قربانیاں گزرانتے تھے ہم بھی ویسی ہی قربانیاں گزرانے اور پھر وہ قربانیاں کیا ہیں قربانیاں جو خداون ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی قربانی دیں ہم جو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اونچا شخص ہوں میرے جیسا حکمت والا کوئی نہیں میرے جیسا اکلمند کوئی نہیں ہم قربانی دیں اپنی ذات کی اور پھر پالوس کی طرح کہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اپنی ذات کی قربانی دیں فضل میں جاری جو برکات ہے وہ یہ ہے کہ مسیح میں آنے کے بعد ہم کچھ نہیں رہتے پاس کیا اس نے اپنی ذات ہو خداون نے آ کر مارا اپنی خودی کا انکار کیا یا نہیں ہماری ذات ہم اس کا انکار کریں اس کی قربانی دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال اسباب کی قربانی دیں خداون کو اس میں سے دیں اس نے ہمیں کہین بنایا اور کہین کیا کرتے تھے ابھی بتایا ایڈا صاحب نے قربانیاں دیتے تھے مار اسباب خداون کی راہ میں دیں پھر حمد و ستا حمد و سنہ کی قربانی حمد و سنہ کی قربانی خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لئے گائیں اور کراہ میں لکھا ہے کہ خدا کے لئے حمد کی قربانیاں دیا کرو اس کے بعد خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں اس کی میں اس کو لکھتے جا رہا ہوں اب عبادت یہ بھی ہماری قربانی گرمی سردی میں ہمارا دل نہیں چاہ رہا بہت سارے لوگ وہ نہیں آرہے لیکن ہم آرہے ہیں یہ ہماری قربانی ہے جو خدا مند سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت میں وقت گزاریں اور پھر پانچویں چھٹی بات جو ہے وہ ہے کہ ہم خدا مند کی خدمت کریں یہ اس کے فضل میں جاری برکات ہیں فضل میں آنے کے بعد بہت سر لوگ کہتے ہیں جی فضل ہو گیا اس نے اسے کو قبول کر دیا نجاتی آفتہ بن گئے اب ہمارا کام ختم ہو گیا اصل کام تب شروع ہوتا ہے کیونکہ جو ذمہ داری ہیں اس لئے میں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے ذمہ داری یہ ہے کہ اس لئے میں اپنی بات صحیح کا فرزند بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس لئے میں کہن بھی بنا دیا ہے اب ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا آپ اس کو سوم دیں اور ان باتوں کو جو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہماری ذات ہماری زندگی ہمارا مال و اسباب جو ہم جس پر فقر کرتے ہیں اسے خدان کی راہ میں دیں ہم تو سنا کے ذریعے سے اپنے ہوتوں کی قربانی اس کے سامنے پیش کریں خدان کی عبادت کریں بہت سری لوگ عبادت کرنا فرشان نہیں کرتے خدان یہ چاہتا ہے کہ اپنی جسم کی قربانی عبادت کر کے اس کے سامنے پیش کریں اور پھر خدان کی خدمت کریں سب سے بڑی جو خدمت خداون کے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ سب سے کم تر کام جو ہمیں غم لگتا ہے خداون کے نام کے لیے وہ کام کریں یہ قربانی خداون چاہتا ہے کہ ہم دیں اور کیوں دیں کیونکہ اس نے ہمیں کاہن بنا دیا ہے کیا بنا دیا جی کاہن بنا دیا ان کو ساتھویں آیت کلاب میں لکھا ہے کہ دیکھو وہ باطلوں کے ساتھ آنے والا ہے یہ ساری برکات دینے کے بعد یاد دیر آنے کے بعد یہ انا یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ باطلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکہ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سباب سے چھاتی پیٹیں گے یہاں پر یسو مسیقی جس آمد کا ذکر ہو رہا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے ساتھویں آیت میں مقاش وقی کی کتاب پہلا باب اس کی ساتھویں آیت میں یسو مسیقی جس آمد کا ذکر ہو رہا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے اور یاد رکھیں کہ یہ آمد جس کا ذکر ساتھویں آیت میں ہے یہ یسو کی زہرہ آمد ہے یعنی زہر ہونے والی آمد بائبل کے مطابق مقاشر کی کتاب کے مطابق دو آمد ہیں ایک یسو مسیح کی نادیدنی آمد ہے جو صرف ایمانداروں کے لیے ہوگی اور ایماندار اس کو دیکھیں گے اور پھر دوسری آمد جو ہے وہ زہرہ آمد ہے جس میں سب اسے دیکھیں گے ساتھویں آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ باتوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی یہ یسو مسیح کی زہرہ آمد کی بات ہو رہی ہے اور جب ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی تو یہ سلسلہ وار یا ترتیب کے ساتھ یہ بائبل کے اندر تیسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ جو ہے وہ یسو مسیح کی نادیدنی آمد ہے جسے صرف اور صرف ایماندار دیکھیں گے اس کے بعد ساتھ سالہ مسیبت کا دور آئے گا مسیبتوں میں سے گزرنے کے بعد یسو مسیح کی ایک اور آمد ہوگی جسے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور اس کی لئے ہم دیکھیں گے دوسرا تصنیقیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھنی آیت انقلام میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خدا من یسو مسیح اپنے مو کی پھونک سے حلات اور اپنی آمد کی تجلی سے نیس کرے گا انقلام میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا یہ آمد یسو مسیح کی جس کا ذکرہ میں ساتھویں آیت مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی ساتھویں آیت میں جس آمد کا ذکرہ میں ملتا ہے جو ظاہرہ آمد ہے جو ظاہر ہونے والی آمد ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی یہ اس وقت ہوگی جب خدا من یسو مسیح آٹھویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنی آمد کی پھونک سے حلاق اپنی آمد کی پھونک سے حلاق اپنے مو کی پھونک سے حلاق اور اپنی آمد کی تجلی سے نیس کرے گا پہلی آمد جو کلیسیہ کیلئے چرچ کیلئے ہے اس میں یسو مسیح آبلیس کو نیس کر کے یا حلاق کر کے نہیں جائے گا اس میں لکھا کہ وہ آئے گا کلیسیہ وہ ملک کرتے استقبال کرے گی اور کلیسیہ کو لے کر چلا جائے گا سات سال مسئیبتوں کا دور ہوگا اس کے بعد وہ آمد جو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اس میں لکھا ہے کہ جب یسو آئے گا دوسرا ترسنی کیوں اس کا دوسرا بار بات آئے اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی آمد میں جب وہ بے دین یعنی ابلیس ظاہر ہوگا اسے خدا یسو اپنے موں کی پھونک سے حلاق اور اپنی آمد کی تجلی سے نیس کرے گا یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائی بل کو پڑھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے مقاشر کی کتاب کو ہمیں ترتیب کو یاد رکھنا ہے پہلا جو واقعہ ہے ترتیب کے مطابق وہ ہے کلیسیہ کا اٹھایا جانا جیسے انگلیزی میں ریپچر کہتے ہیں کلیسیہ کا اٹھایا جانا اس کے بعد ہے مسیبتوں کا دور کلیسیہ کو اٹھایا جانا یسو مصی کی نادید نہیں آمد یسو مصی کی نادید نہیں آمد جس میں یسو مصی صرف امانداروں کے لینے کی آئے گا باقی کسی کو پتہ نہیں ہوگا دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہے مسیبتوں کا کا دور کا سات سالہ دور اس کے بعد تیسرا واقعہ جو ہے یسو کی زہرہ آمد یہ آمد جو سب پر ظاہر ہوگی یسو مصی کی زہرہ آمد یسو مصی کی دو آمد ہیں اور ہمیں یاد رکھ رہے ہیں کہ ہم کس آمد کی بات کر رہے ہیں اور ابھی آئندہ دنوں میں ہم چار دھوالہ جات کو بھی دیکھیں گے اور ایک حوالہ اور میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں تیترس کا خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی تیر بھی آئے تھے چلے یہ میں پڑھ دیتا ہوں اور اس مبارک امید اب یہ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کیسے خداون کا کلام ان باتوں کو بیان کرتا ہے اور کیسے یہ دونوں واقعہ دونوں آمد یسو کی نادیدنی آمد اور یسو کی زہرہ آمد یہ دونوں کیسے فرق ہے تیترس کا خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی جو تیر بھی آئت ہے اس آئت کے اندر دو منازل ہیں منازل کہتے ہیں دو منزلیں ہیں دو پورشن ہیں اس آئت کے دونوں پورشن کو ہمیں لہد رہدہ کرنے کی ضرورت ہے تیر بھی آئت میں لکھا ہے کہ اس مبارک امید یعنی اپنے خدا اور منجی یسو کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں دیکھیں جب خداون یسو مسیح نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے آنا ہے تو وہ یسو مسیح کی دوسری آمد ہے جس کی زہرہ آمد ہے یہاں پر جو کلیسیہ کا اٹھایا جانا یا ریپچر ہے یسو کی نادیدنی آمد یہ کلیسیہ کے لیے مبارک امید ہے یہ امید صرف کلیسیہ کے پاس ہے اور یہ مبارک امید ہے یہ یسو مسیح کی نادیدنی آمد ہے یہ دو پورشن ہے پیتس کا خاتل اس کا دوسرا بات تیرہ میں آئے یہ دو پورشن ہے اور ہمیں ان دونوں کو الاجہ دہ رکھنا ہے یہ جو نادیدنی آمد ہے یہ کلیسیہ کے لیے مبارک امید ہے کلیسیہ کی مبارک امید یہ نادیدنی آمد ہے اور جو یسو کی زہرہ آمد ہے وہ تیرمے باب کی دوسرے باب کی تیتر دو باب اس کی تیرہویں آیت کی کا دوسرا حصہ ہے کہ جلال کے ظاہر یسو مسی کا جلال یسو نے جب اب دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے کلیسیا کو اٹھائے جانے کے بعد تو یسو نے تب جلال نہیں بن کر آنا ہے جلال کیا ہوگا کہ یسو مسی ایک بچہ بن کر نہیں وہ اپنے موں کی تلوار کے ساتھ دشمن کو نیچ کرے گا دشمن کو نیچا دکھائے گا اور یہ یسو کا جلال ہوگا ہمیں یسو کی مبارک امید جو کلیسیا کیلئے اس میں اور یسو کا جلال جو ہے ان دونوں میں فرق پتا ہونا چاہیے اور یہ تب ہوگا جب ہم خدا کے کلام کے سبیت سے واقف ہوں گے یہ دونوں واقعات جو ہیں یسو کی نادیدنی آمد کلیسیا کی مبارک امید یسو کی ظاہر آمد یسو کا جلال ان دونوں کے درمیان میں سات سالہ دور ہے اور آپ نے کلام کو سنا بھی رمائندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ ساڑھے تین سال ابلیس جب اس دنیا میں آئے گا کلیسیا کی اسوان کو اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوگا تو ساڑھے تین سال ابلیس بڑا آمد قائم کرے گا حیکل بھی بنوائے گا لوگوں کو کہے گا کہ آمن سے رہیں آمن کی باتیں ہوں گی آمن کانفرنسز ہوگی لوگ کہیں گے کہ مسیحہ یہی ہے کیونکہ یہودی ایسی مسیحہ کی طراج میں جو ان کی حیکل بنوائے گا جو دنیا میں آمن کروائے گا لیکن جیسے ہی ساڑھے تین سال کا عرصہ جو ہے وہ پورا ہوگا اس کے ساتھ ہی ابلیس جو اس کا کام ہے وہ اس پر آئے گا اور وہ لوگوں کو پریشان کرنا شروع کرے گا اور پھر کیا ہوگا کہ پھر لوگ جو ایماندار اس دور میں ہوں گے کلیسیا تاسوان کو اٹھا دی گئی جو لوگ اس دور میں ہوں گے وہ جان جائیں گے کہ اب یہاں پر دنیا میں ایماندار جو یسو پر ایمان رکھتے تھے وہ موجود نہیں ہے یہ تو مسیح نہیں بلکہ یہ تو مخالف مسیح یا ابلیس ہے اور پھر ساڑھے تین سال کے بعد جب سات سال پورے ہو جائے گیا اگلے ساڑھے تین سال تو یسو مسیح کی ظاہر آمد ہوگی جس میں یسو کا جلال جو ہے وہ اس دنیا پر ظاہر ہوگا ساتھویں آئے یہ ہمیں ساتھویں آئے جو ہے اس کو دیکھ لیا کہ وہ باتوں کے ساتھ پر آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اب دیکھیں جنہوں نے اسے چھیدہ تھا کنہوں نے یسو مسیح کو سریف پر چڑھایا تھا مائیب نے لکھا کہ جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ اسے دیکھیں گے یہ نہیں لکھا کہ مسیحی اسے دیکھیں گے یہ یسو مسیح کی دوسری آمد کی بات ہوگی کیونکہ دوسری آمد جب ہوگی تب یہودیوں نے اسے دیکھنا ہے پہلی آمد جو کلیسیا کے لیے ہے ریپچر جو ہے اس میں تو یہودیوں کو پتہ نہیں چلنا کہ یسو آیا کیونکہ یسو نے اس وقت آنا ہے صرف ایمانداروں کے لیے تو ساتھویں آئے جو ہے وہ ہمیں یسو کی دوسری آمد جو یسو کی زہرہ آمد ہے وہ اس کے بارے میں متاتی ہے اور آٹھویں آئے میں خداوند کا بندہ اب جب وہ بات کرتا ہے تو بولنے والا بدل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے خداوند یسو مسیح خود اب اپنا تعرف کرواتا ہے اب یہ انہ پیچھے رہ گیا اور یسو مسیح اب خود اپنا تعرف کرواتا ہے اور یسو مسیح یہ کہتا ہے کہ میں جو تھا اور جو آنے والا ہوں خدا خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں کیا ہوں میں الفا اور اومیگا الفا اور اومیگا یہ یونانی زبان کی جو حروف تحجی ہے یہ اس کے حروف ہیں الفا الفا جیسے ہمارا اے ہے اور زیڈ ہے یہ جیسے ہم اے بی سی دیتے ہیں تو اے جو ہے ان کا وہ اس کو کہتے ہیں الفا یونانی میں اور جو زی ہے یا زیڈ ہے وہ اس کو کہتے ہیں اومیگا یہ سمسیہ کہتا ہے کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہ خلقت کا موضع ہے اور وہ اپنا مقصد بھی بیان کرتا ہے کہ جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے وہ مقصد بیان کرتا ہے کہ میں دنیا کے آغاز سے موجود تھا اور دنیا کے اختتام تک میں ہی موجود رہوں گا اور وہ بتاتا ہے کہ وہ طاقت والا ہے قادر مطلق کا مطلب ہے کہ جو ہر ایک چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ طاقت اور قوت میں زور والا ہے کوئی اس کے آگے ہل نہیں سکتا شیطان ابلیس جو اپنے آپ کو بڑا چلاک یا بڑا طاقتور سمجھتا ہے جس کو خدا نے کچھ وقت کے لئے چھوٹ دی تھی وہ بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا مکاشرہ کی کتاب میں ابلیس کی شکست کا ذکر بھی ہے کیوں ذکر ہے کیونکہ وہاں پر خدا من خدا بطور قادر مطلق جو ہر ایک چیز پر ابلیس اور اس کے اختیار پر قادر ہے اس پر بڑا اختیار رکھتا ہے وہ ظاہر ہوگا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے وہ کہتا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں ہی الفہ ہوں آغاز میں تھا اور اختتام بھی میں ہی ہوں گا آج ہم نے پہلے بات کی آٹھ آیات ان پر گوھر کی اور اگلی کلاس میں ہم جو آٹھویں آیت ہے اس سے لے کر ہم اس کی بیسویں آیت تک جو رویا ہے اس پر ہم گوھر کریں گے کہ وہ رویا کیا تھی موسیقی موسیقی